کل تک تنویر علیہ السلام کے نیچے گسے رہے تنویر علیہ السلام کے کلمیں پڑھتے رہے تنویر علیہ السلام کے مالے چپتے ہیں تنویر علیہ السلام کے ساتھ اتنے فوٹوز ہیں اتنے کلمیں پڑھے گئے انہوں نے تنویر علیہ السلام کے اتنے تنویر علیہ السلام کے انہوں نے کلمیں پڑھے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے میں تنویر علیہ السلام کو جانتا ہوں صرف اس کی کام کے وجہ میں تنویر علیہ السلام کو جانتا ہوں صرف اور صرف اس خلائطوں کی وجہ سے کہ جس طرح جس طرح اس مشکل دور میں اس مشکل وقت میں اس مہنگائی کے وقت میں جتنے ایمپورمنٹ پہ کام وہ کروا رہا ہے یوت پہ وہ کر رہا ہے جی ومن پہ وہ کر رہا ہے جی ومن کے لئے بسز وہ چلا رہا ہے جی مطلب کہ یہ کام آج تک ازاد کشمیر کے اسٹری میں کوئی نہیں کر سکا اسلام علیکم جید اس زمین اسرار آپ دیکھ رہے ہیں اسرار و لاغ بہت شکریہ کہ اپنے میرے وی لاغ دیکھنے کے لئے وقت نکالا آج کا وی لاغ جو ہے بہت ہی انٹرسٹڈ ہے ازاد کشمیر کے اندر جو حکومت میں معاملات شروع ہونے کو ہیں اس کے حوالے سے میں اپنے بات کروں گا کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں کس طرح ہوئے ہیں لیکن جو میں نے چڑھیل چھوڑی تھی آج چار پانچ مینے تک وہ چڑھیل مجھے آج بڑا ہی انٹرسٹنگ خبر لے گئی ہے اور چڑھیل جو تھی رات کو اس نے دو بجے آکے مجھے جگا ہے اور اس نے مجھے پورا بریف کیا کہ بھائی کیا ہونے والا تو وی لاغ کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کر رہے ہیں اپنے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو اسرار و لاغ کو فالو کریں اور اگر آپ نے اسرار و لاغ فیس بک پیج کو بھی فالو نہیں کرے تو اس کو بھی فالو کر تاکہ یوٹیوب چینل پر یا فیس بک پیج پر آپ کو میرے جو بھی ویڈیو آتی وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ازاد کشمیر کے منسٹریز میں ازاد کشمیر کے پرائم سر جو ہیں انہوں نے چینجنگ کرنا شروع کر دی ہے اور چینجنگ کرنے کے وجہ یہ تھی کہ پرائم سر آپ پھجے کے ازاد کشمیر سردار تلین علیہ السلام صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی جو کابینہ ہے اس میں جو ہے نا وہ لوگ باہر ہو جائیں جو اپنی ذات کے لیے ہیں اور جو قوم اور ملک کی خیدوت کرنے کے لیے نہیں آئے اس معاملے میں وزیراعظم ازاد کشمیر کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس ویک طویل نشست ہوئی ہے جس میں نے ٹوٹل اچھی طریقے سے بریف کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ان کو بتایا اس پر بھی چلنا ہے لیکن میں آپ کو ابھی تک بتاؤں گا جو میرے نالج میں جو کام کیا ہے وزیراعظم ازاد کشمیر سردہ تنیر علیہ السخان صاحب نے وہ کام کون تھا سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ ومن ایمپاورمنٹ پر انہوں نے بہت سارے کام کی اور بہت سارے کام کرے ان کے ٹیم میں تارک ریش صاحب ہے صدیر مغل ہے یہ اس ٹیم کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور ومن ایمپاورمنٹ پر انہوں نے یہ کہہ جی کہ ومنز کو جنج کے پاس جو بھی قابلیت ہے کام ہے تو ان کو مشینیں اویل کر دیں ان کو یہ مٹیریل پروائیڈ کر دیں کہ ٹھیک ہی جاب کر لیں اور اس پہ ومن جو ہیں اپنا گھر خود چلا سکتی ہیں سب سے اچھا انیشیٹیو ہے خاتون کو روزگار دینا اور گھر کے دہلیز پر اس کے بعد جو ہیں نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دینا جس پہ کچھ دن پہلے کرولا بھی چالے شور مچایا تھا جی کہ یہ ٹویٹا والے کے سات طرف سے ٹویٹا والے کے ان کے کام میں کوئی نہیں تھا یہ تو جو ومن پاورمنٹ کی جو کام ایک گروپ ٹیم تھی اس کے بعد انہوں نے یہی بوئیز پہ کام کرنا تھا اب جی ایک تنویر علیہ صاحب کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے جو بڑا انٹسٹڈ ہے اور ایک چند لوگ آگئے فیس بک پہ جی اور تنویر علیہ صاحب کے خلاف وہ واحیات وہ بکواسیت شروع کر لیے کہ ان کی اپنی ورد دیکھی جائے تو ان کو گھر میں دوسری دفعہ صاحب نہیں ملے گا کیوں جی کہ پرائم منسٹر آف اے جے کے بغیر تنخواہ کے ہمارا ملازم بن گیا سردار تنویر علیہ صاحب بلینر بندہ وہ پتی بندہ وہ آ کے پرائم منسٹر بنا اور پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ اپنے جیب سے سب کچھ کر رہے کس کے لیے ہمارے حضرت کشمیر کے لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے نہیں ہے ہم لوگوں کو تو وہ بندہ چاہیے جو خود بھی کھائے اور ہمیں بھی کھلا ہے اور یہ بندہ خود تو کھاتا نہیں ہے کسی اور کو بھی کھانے نہیں جاتا یہ دوسرا ہے وران خان ہمارے لئے حضرت کشمیر بھی آگیا ہے بھائی اس بندے سے تو ہر بندہ تنگ ہے سو تنویر علیہ صاحب نے جو تنویر صاحب کے لیے ایک منظم پروپیگنڈا چل رہے ایک منظم سازش چلتی ہے فیس بک کی صافی میں صاف سے بات کروں گا جس کو برو لگتا ہے کل لگتا ہے آج لگ جائے میرے صحیح پر کیا اثر ہے فیس بک پر جن کو کوئی نہیں جانتا وہ صافی بنے اور ایک عام بندے کی ایک عام بندے کی اٹھ کے خبر لگاتے کہ فلانے کارکون فلانے رینما رینما کون گھر سے کوئی اس کو سالن دیتا کارکون بچارہ ہو سکتا ہے رینما رینما ہی کس نے کی ہے وہ رینما کیسے ہو سکتے ہیں پھر ورڈ لوگ جو کل تک تنویر علیہ السلام کے نیچے گسے رہے تنویر علیہ السلام کے کلمے پڑھتے رہے تنویر علیہ السلام کے مالے چپتے رہے وہ لوگ آج تنویر علیہ السلام کو اٹھ کے برا بلا کہتے ہیں کیوں مجھا جیتا رہا رہا ہے جب بیرس سلطان میں چودری آئے تھے پی ڈی آئی میں وہ تو بہت پہلے آئے تھا ٹو تھاؤزن فورٹین آئی تک یا سکسین کے فورٹین آراؤنڈ ایسا ہی تھا مجھے وہ ڈیٹ میرے ذہن سے نکل گئی ہے آراؤنڈ ایس سکسٹین میں آیا ایسا ہی ہے تو تنویر علیہ السلام آف فورٹین میں آیا کہ سکسٹین میں آیا یہ مجھے نہیں پتا جس کو بھی لٹمک تن فرمیر میں اس پر لیکن ایسی کے دورانہ ہے تو تنویر علیہ السلام جب آئے پی ڈی آئی میں تو کچھ لوگوں نے کہا جی کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم نے جب ریزن پوچھی کہ جی یہ پیسے کے زور پر آئے جی کیا ہے جی یہ ہے ایمپورٹڈ لائک اس کو کیا کہتے جی ہاں وہی پیراشوٹر یہ پیراشوٹر ہے ٹھیک ہے جی نہیں مانتے آپ کیا کرنے چاہتے ہیں یہ ہم خود ہیں پھر بھی ان کی دال وہاں نہیں گل سکی پھر انہوں نے کہا کہ جا کے جی بیرس صاحب کے خلاف تنویر علیہ السلام ساتھ مل کر سازش کرنی شروع کر دی لیکن کیا وجہے کہ تنویر علیہ السلام اور بیرس صاحب الحمدللہ ایک پیج پہ آ گئے اور یہ سب کچھ سیٹل ہوا تو تنویر علیہ السلام کے بعد بیرس صدر مملکت بن گئے صدر ریاست بن گئے اور تنویر علیہ السلام کے بعد پرائیمیسٹر بن گئے تو صدر اور پرائیمیسٹر تو ایک پیج بھی جا رہے ہیں اب وہ جو لوگ تھے جو تنویر علیہ السلام کو بیرس صاحب کو نہیں مانتے تھے تنویر علیہ صاحب کے پیچھے بان گئے تھے اب وہ لوگ تنویر علیہ صاحب کو بھی نہیں مانتے اب میرا ان لوگوں سے ایک سوال یہی بن رہا ہے کہ بھائی تم لوگ ٹھیک ہویا تنویر علیہ صاحب ٹھیک ہے سیری بات ہے نا تنویر علیہ صاحب غلط ہے بیرسٹر غلط ہے کہلے ایک بندل ٹھیک ہو نہیں سکتا دونوں میں سے ایک بندل ٹھیک ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کون ٹھیک تھا اگر بیرسٹر صاحب ٹھیک تھے یہ غلط کیوں کہہ رہے تھے تو پھر تب یہ غلط ہے اگر آج تنویر علیہ صاحب ٹھیک ہے تو آج یہ غلط کیوں کہہ رہے تھے تب بھی یہ غلط ہیں دونوں طرف سے یہ لوگ یہ غلط ہوتے ہیں یہ ایک لمی ڈوپیٹ ہے اس پر چھوڑ دیں میں نے تنویر علیہ صاحب کے ساتھ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی آج تک نہیں ہوئی الیکشن کے بعد مطلب کہ جب سے پرائم نیسٹر بنے میری کوئی ایسی ملاقات نہیں ہو جس پر میں ان سے بات کر سکا کوئی اپنے ایڈیاز شیئر کر سکا اور انشاءاللہ ہوگی ان فیوچر لیکن میں نے آج تک کسی بارے میں کوئی ملمہ بات نہیں کی میری جنرل سیکٹر صاحب میرا رابطہ ہے میرے دوست بھائی بڑے اچھی ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹنا ہے جب وہ چیئرمن مائنا کمیشن تھے اور ان پر بھی میرا اتجاج ہے کہ ان کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا ٹھیک ہمارے پی ٹی آئی نظر رہتی لوگ کا ایک بندہ تھا تو اس کو لگا رہنا چاہیے تھا یہ میں بائی ساتھ کار کو نتجاج کر رہا ہوں اور میرا حق ہے اس کے بعد آتے ہیں جی اب کس پہ تنویر علیہ صاحب کے خلاف جو ایک منظم سازش چل رہی ہے منظم سازش کون چلا رہا ہے جی فیس بک کے چند لوگ جی فیس بک پر ان کے جو دو چار در بیز آر فالوئنگ سمجھے فیس بک پہ وہ اپنے آپ کو کیریج کے وہ حاجی نمازی مترکی پتزگار ہے اور جی باقی تنویر علیہ صاحب بہت غلط آدمی ہے اگر تھوڑا سا پیچھے جائے ان کی زندگی پہ ان کی زندگی پہ روشنی دال لے پیچھلی زندگی میں تو ان کے تنویر علیہ صاحب کے ساتھ اتنے فوٹوز ہیں اتنے کلمیں پڑھے گئے انہوں نے تنویر علیہ صاحب کے اتنے تنویر علیہ صاحب کے انہوں نے کلمیں پڑھے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے مطلب جب تک ان کے مفاد حل ہو رہا تھا تب تو تنویر علیہ صاحب ٹھیک ٹھاک اچھے بھلے انسان تھے بہت اچھی جس طرح وہ کلمیں پڑھا رہے تھے ہمیں اور خود بھی پڑھ رہے تھے آج اگر ان کی جو چوریاں سامنے آگئی ان کی بغیرتیاں سامنے آگئی ان کی جو لالچ سامنے آگئے اور تنویر علیہ صاحب نے اٹھا گیا اس وقت سے اس کو باہر کر دیا تو وہ آج ہمیں بتائیں گے تنویر علیہ صاحب نے بتانے ہی نہیں ہمیں نہ ہمیں آپ سے چاہیئے کہ بتاؤ کہ تنویر علیہ صاحب کا ایسے کیسے نہیں ہے میں تنویر علیہ صاحب کو جانتا ہوں صرف اس کی کام کے وجہ میں تنویر علیہ صاحب اچھے جس طرح اس مشکل دور میں اس مشکل وقت میں جتنے ایمپاورمنٹ پر کام وہ کروار رہے یوت پہ وہ کر رہے جی ومن پہ وہ کر رہے جی یہ کام آج تک ازاد کشمیر کے اسٹری میں کوئی نہیں کر سکا اور تنویر علیہ صاحب کو میں رخیل آئے ہوئے سات کے آٹھ سال ہو گئے ہو گئے ایسی زیادہ نہیں ہے سال ہو گئے ہو میں بھی تو ایک سال کے اندر اندر اس بندے نے اتنا کچھ کر کے دی یہ ہر خود ان اپ فرس پرسن کے بھائی یہ گیا آپ زندگی میں پہلی بار کہ سینٹ میں جا کے نیشنل جو ہماری اسمبلی ہے قومی اسمبلی اس کے سینٹ میں جا کے انہوں نے خطاب کیا بھائی مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ ہمارے کشمیر کے وزیراعظم آتے تھے تو پاکستان کے وزیراعظم کے پیچھے چوتھی کورسی پہ بیٹھے تھے اس کی اتنی عزت تو ہے نا یار ٹھیک ہے پرامسٹر ازاد کشمیر اور پرامسٹر پاکستان کے جو منگلہ ڈیم کے حوالے سے ہوئی تھے وہ اس پر ہم نے اتجاج کیا لیکن جو چیز ہمیں عزت مل رہی وہ ہمیں نظر آنی چاہیے کہ پہلا پاکستانی آ کے سینٹ میں جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے پہلا پاکستانی اور وہ ہمیں سینٹ میں کے رپیزنٹ کر رہا مطلب کہ اس چیز سے ہمیں اور بڑا کیا چاہیے یہ مجھے سمجھ نہیں ہے دی تو جو منظم لوگ سازش کر رہے ہیں ان کے لیے میرا ایک بہرام ہے کہ آپ جتنے ہی بڑھ ہو جاؤ نا رہو کہ اتنے ہی جتنے ہو تو یہ مجھے بھی ایک دھمکی آئی کہ میرے سکرین شاٹ اس کے پاس ہے تو یار میرے سکرین شاٹ تمہارے پاس ہے تو میں تمہارے قسم ہے اس ماں کے دودھ کی جسے تجھے دودھ پلا ہے اس ماں کی قسم ہے تجھے تم وہ سکرین شاٹ وائرل کرو نہ تو میں کسی کے ساتھ پکڑا گیا ہو نہ میرے کوئی کالا کاروبار ہے نہ میرے زندگی میں کوئی ایسا کہ جس کے وجہ میں سر جھکانا پڑے ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنے جیب سے لگا کے اپنا کھا کر بھائی ڈکار مار کر گئے ہیں چاہے سبزی کھائیے ڈال کھائیے چائے پیئے جو بھی کیا اپنا ہی کیا کسی کے نیچے گھس کے نہ ہم نے کسی سے کچھ نہیں لیا نہ کسی نے ہمیں کچھ دیا ہے نہ کسی کوئی اوقات ہے کہ یہاں پہ میں دے نہ تمہاری اتنی اوقات ہے بھائی کہ تم دمکی دو اور ہمیں کچھ آج تک دیاری سوار دمکی کے ہزاروں کام ہم نے ہل کی ہے بھائی دوست یارے اٹھتے بیٹھتے ہیں پارٹی میں کام آتے ہیں ورنہ کس کس جگہ سے ہم نے بچا ہے ہمیں باتا ہے بھائی کہاں کہاں سے کیسے کیسے کون کون سی بات ہے ہم نے تمہاری برداشت کی قیادت کی خلاف صاحب کی خلاف اس کی ریزن یہ تھی بھائی کہ میں کہتا ہوں کہ تم سکرین شاٹ وائرل بھی کاف میرے تمہارے پاس ہے کیوچھ نہیں ہے پھر بھی ایک منٹی دن پھر بھائی بلندر مارا ہوگا کوئی میں نے ایسا کام کی ہوگا میں نے قسم اٹھائی ہے کہ بھائی میں اپنی پارٹی اپنے پارٹی کے ممبران اپنی پارٹی کے لیڈرشپ عزت کے تحفظ میرا حق ہے میرا فرض ہے قانونی اور آئینی بینگ اپ پولٹیکل سپورٹر تو میں اس چیز کے لیے کھڑا ہوں کھڑا رہوں گا میں نے آج کلیر کر دیا کہ میرا تنویر علیہ صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات ہی اور جس شخص کے کہنے پر کہہ رہی میری اس شخص سے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں وہ اتنا فضول بننا ہے کہ تم پر اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا تم جیسے فضول لوگو تو اب جو بھی پرائیمسر کے خلاف بات کرے گا تو میں اڑا کے رکھ دوں گا میں وہی پہ کمنٹ پر ایسے سناؤں گا کہ یاد رکھو گی اس لیے اس کو دھمکی نہیں سیاسی دھمکی سمجھنا کہ تمہیں سیاسی زبان سا ہی جواب دوں گا میں نے پہلے اپنے جو ہمارے ایک تلقات تھے میں نے اس کو کہا کہ یاد بچ جائے لیکن نہیں بچ کل کی دھمکی کے بعد ہمیں شوک اور میں دماغ خراب ہو جاؤں اس لیے جو بھی سوشل میڈیا بات کرو گے جو بھی سوشل میڈیا بے تم پوسٹ کرو گے میں اس کے وہی جواب دوں گا جو بنتا ہے ہمیں اشارت تک اگنور کیا ہے ریاستی شریف میں رہا کے کہ میرے وزیراعظم کے خلاف کوئی بولے اور میں چپ ہو جاؤں میں جواب دوں گا عمران خان کے جس کو چنا ہے جس کو عمران خان لے کے آئے جس کا عمران خان نے انتخاب کیا ہے وہ میرا انتخاب ہے یہ پہلے بھی تم لوگوں نے کہا تھا میں آج کیا رہا ہوں تم لوگ پہلے اس پر کھڑے تھے یا نہیں تھے لیکن میں آج بھی کھڑا اور کھڑا رہوں گا آج کیا یہ کہنا تھا بہت شکریہ اللہ